شوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی ارکان اسمبلی کو سب سے بڑا بجٹ ملے گا حکومتی ارکان اسمبلی کو ساڑھے تین کھرب روپے کے ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے ساڑھے تین کھرب روپے عرب روپے کا فنڈز صرف حکومتی اتحادی ارکین اسمبلی کو ملے گا حکومت نے فنڈز کو خفیہ رکھنے کے لیے بجٹ میں زلائی ترقیاتی پیکج کا نام دیا ہے فنڈ آئندہ تین سالوں میں حکومتی ارکین اسمبلی کے حلقوں پر خرچ کیا جائے گا نئے بجٹ میں زلائی ترقیاتی پیکج کے لیے لیڑھ کھرب مختص ہوں گے سڑکوں کی تعمیر پر ایک کھرب چونتیس ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپنٹ پیکج ملے گا لاہور کے ارکین اسمبلی کو صرف سات ارب روپے کے فنڈز ملیں گے زلائی ترقیاتی پیکج میں ایک کھرب چونتیس ارب کا فنڈ روڈ سیکٹر کے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا ڈسٹرک ڈیولپنٹ پیکج کے تحت حلقوں میں ایک ہزار ایک سو تیرہ روڈ کے سکیمیں مکمل ہوں گی مزید بات کرنے کے لیے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل تحریک میں دیکھا جب پاکستان کی تو پہلی بار تین کھرب پچاس ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت اپنے حکومتی ارکین اسمبلی کو مطمئن کرنے کے لیے آئندہ نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے جاری ہے اب اس بجٹ کو تین سال تک خرچ کیا جائے گا کیونکہ یکموش تو اس کے لیے بجٹ ریلیز بھی حکومت پنجاب نہیں کر سکتی لیکن ہمارے صلائے کے مطابق نئے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کا جو بجٹ پنجاب حکومت پیش کرنے جاری ہے چولہ یا پلہ جون کو اب اس میں ایک خرچ سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ صرف حکومتی ارکین اسمبلی کو اور اتحادی ارکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے جو ہے وہ مختص کیا جائے گا اب اس کو حکومت پنجاب نے بجٹ میں خفیہ رکھنے کے لیے اس کو ڈسٹرک ڈیویلمنٹ پیکج کا نام بھی دیا ہے اور ڈسٹرک ڈیویلمنٹ پیکج کے تحت صرف ایک ارب چوتیس ارب روپے کا بجٹ وہ روڈ سیکٹر کی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا پورے پنجاب میں اور اس میں لاہور کے ارکین اسمبلی بھی شامل ہیں لیکن ان کو جو روڈ سیکٹر کی سکیموں ہیں ان کے لیے ایک ارب کا بجٹ جو ہے وہ ملے گا جبکہ جو مختلف بیشتر جو سیوریج کے نکاح سے آپ کے صاف پانی کے منصوبے ہیں ان کے لیے نئے مالی سال میں سات ارب روپے ملے گا لیکن آئندہ تین سال میں بھی ان کو مزید بجٹ مل سکتا ہے تو ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ اتنا بجٹ رہے وہ صرف حکومتی ارکین اسمبلی کو نوازنے کے لیے مختص کیا جا رہے لیکن اس کو ایک سال کے اندر خرچ نہیں کیا جائے گا اس کو آئندہ نئے تین سالوں کے دوران جو وہ طریقہ انصاف کی حکومت خرچ کرے گی تاکہ ارکین اسمبلی کو جو تحفظات ہیں حکومت پنجاب پر وہ دور ہو سکے اور جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے عوام کی پر سے شکایت آ رہی تھی کہ گلیاں پکی نہیں اور یہ سڑکیں پہتا نہیں ہیں لہٰذا اب وہ گلیاں اور پر سڑکیں جو وہ بن جائیں گی صاف پانی کے فراہمی بھی ہوگی سیوریج کے نکاح صاحب کے منصوبے وہ بھی مکمل ہوگے تو لیکن براہ راست اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا لیکن یہ کیونکہ ارکین اسمبلی ووٹ لے کر آتے ہیں عوام کا تو ان کے لیے بھی ایک فائدہ ہے کہ ان کو مضمن کرنے کے لیے حکومت پنجاب تین خرب پچاس روپے کا بجٹ جو ہے وہ آندہ تین سالوں میں دے گی لیکن نئے مالی سال کے دوران ایک خرب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب مختص کرے گی جس میں روڈ سیکٹر کے اوپر پچاس وسط سے زائد کا فانڈ جو ہے وہ خرچ کرنے کی تصفارشات کی گئی ہے تصفارشات کی گئی ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور صوبے کی سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزرعالہ نے سی ایم پیکج برائے بحالی روڈز کی منظوری دے دی وزرعالہ سردار عثمان بزار کی زیر سردارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبے کی سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزرعالہ نے سی ایم پیکج برائے بحالی روڈز کی منظوری دے دی ہے وزرعالہ سردار عثمان بزار کی زیر سردارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں اور مالیاتی امور کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر خزانہ مقصوم حاشم جمع بخت اور چیف سیکیٹری نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اس کے علاوہ چیم این پی انڈی بوٹ اور سیکیٹری زراد اور متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے ٹوٹ پورٹ کا سکہ شکار سرکو کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا منصوبوں کے لیے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہر محکمے سے مہانہ مانیٹرنگ رپورٹ کی طلب کی جائے گی وزیر اعلیٰ کی سوشل سیکٹر کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی ہدایت سرکو کی حالت خراب ہونا انتہائی افسوسناک عمر ہے یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبے کی سرکو کی بحالی کا سوچوسی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے سی ایم پیکج بھرائے بحالی روڈز کی منظوری رہ دی ہے وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزدار کی ذریعہ سدارت آلہ ستائی کا اجلاس ہوا کچھی آبادی کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے روہ سال مالکانہ حقوق دینے کا آغاز کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کچھی آبادی کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے روہ سال مالکانہ حقوق دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ نے گرین سگنل دے دیا ہے کچھی آبادی کے مکینوں کو مرحلہ وار مالکانہ حقوق دیا جائیں گے کذافی بڑھ سے مزید بات کریں گے کذافی بتائیے گا دیکھیں جی کچھی عبادی کے مکینوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اگرچہ اس کے اوپر پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے اور وقتن فوقتن علانات بھی کیے جاتے رہے کہ انہیں مالکانہ حقوق دیے جائیں گے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پنجاب حکومت کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ کچھی عبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے اور اس کے لیے تمام پیپرور کچھ مکمل کر لیا گیا ہوئے جو باقی رہ گیا ہے اسے مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں سینئر وزیر عبدالعلم خان نے بھی اس کے اوپر خاصہ ہومورگ کیا ہوا ہے وہ تمام سفارشات وزیراعظم نے منگوالی ہیں اور توقع یہ کی جاری ہے کہ روان سال کے آخر تک اس کا بقاعدہ اعلان کر کے ان کچھی عبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے تجویز یہ بھی دی گئی ہوئی ہے کہ ان کچھی عبادیوں کی جگہ فلیٹس تعمیر کر دیے جائیں یا کچھ اور متبادل کر کے انہیں مالکانہ حقوق دے دی ہیں تاکہ یہ بے گھر نہ ہو تفصیلات منگوالی گئی ہیں جو پیپر ورک کیا گیا ہے وہ بھی وزیراعظم کے پاس بجوایا جا رہا ہے اور روان سال کے آخر تک کچھی عبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دے دیے جائیں گے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد بلوا لیا وزیراعظم نے اسمان بزدار سے ملاقات کرنی ہے اور بجٹ سمیت دیگر امور پر وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں شریک بھی ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم نے وزیراعظم کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد طلب کیا ہے وزیراعظم سے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں بجٹ سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور وزیراعظم کا سرویسز ہسپتال میں ڈاکٹرز پر تشدد کے واقعے کے نوٹس وزیراعظم نے سیکیٹری سہت سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ہے غیر جانب دارانہ تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کی جائے یہ کہنا تھا وزیراعظم کا وزیراعظم نے کہا کہ تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے ایسا افسوسناک واقعہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بات کریں گے کذافی بٹ سے کذافی بٹ بتائیے گا مزید کیا کہا ہے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس واقعے کی جانب دار تحقیقات کر کے انہیں فوری طور پر ریپورٹ پیش کی جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ سی سی پی اور سیکیٹری سے دونوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد یہ ریپورٹ مکمل کر کے بھیجوائی جائے وزیراعظم پنجاب نے وزیراعظم پنجاب نے اس افسوسناک واقعہ پر یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ ہسپٹل کے اندر ڈاکٹرز کی جو حفاظت ہے اسے بھی یقینی بنایا جائے بہت شکریہ کذافی بٹ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور پنجاب کی بیروکریسی کے بجٹ کے بعد بڑے پیمانے پر تبادلے زیرے غور ہیں محکمہ ایسین جی ایڈی نے افسران کے تبادلوں کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے پنجاب میں بجٹ کے بعد سیکیٹری کمیشنر اور ڈی سی کے تبادلے زیرے غور ہیں سیکیٹری کوپریٹیو احمد رزا سرور کا وفاق تبادلہ زیرے غور ہے اس کے علاوہ سیکیٹری ہاؤسنگ زفر نسرولہ کا وفاق تبادلہ زیرے غور ہے سیکیٹری آپاشی کیپٹن ڈیٹائرڈ سیف انجم کا بھی وفاق تبادلہ زیرے غور ہے سیکیٹری سی اینڈ ویو کیپٹن ڈیٹائرڈ اسد علاقان کا تبادلہ بھی زیرے غور ہے ایڈیشنر چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا نے وفاق بھیجنے کی درخواست کر رکھی ہے اس کے علاوہ سید علی مرتضی ایڈیشنر چیف سیکیٹری ہوم لگنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں کمیشنر سرگودہ فرا مسود کا تبادلہ بھی زیرے غور ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد کا تبادلہ بھی زیرے غور ہے ڈی سی لیا اسپر زیا کا تبادلہ بھی زیرے غور ہے اور ڈیپٹی سیکیٹری اویس احمد ملک کا نام ڈی سی کے لیے ارسال کیا گیا ہے ایڈیشنر سیکیٹری ہوم آسم جاوید کا نام ڈی سی کے لیے ارسال کیا گیا ہے ڈی سی خوشاب مصرد جبی کورس پر جا چکی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ بیوراکریسی کے بڑے پیمانے پر تبادلے زرغور ہیں محکمہ ادین نے افسران کے تبادلوں کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے پنجاب میں بجٹ کے بعد سیکیٹری کمیشنر اور ڈی سی کے تبادلے زرغور ہیں سیکیٹری کو اپریٹیو احمد رزا سرور کا وفاق تبادلہ زرغور ہے مزید بات کریں گے کسر کھوکر سے کسر کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا تبادلوں کے حوالے سے جی بلکل پنجاب میں بجٹ کے بعد بڑے پمانے پر تقرر و تبادلے زرغور ہیں اس حوالے سے مختلف محکمہ کے سیکیٹری دیویجنر کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنروں کے تبادلے جو ہے وہ ورکن اس کے لیے ہو رہی ہے اور محکمہ ایسیٹری دیویجنر کے لیے ورکن شروع کر دیا بجٹ کے بعد یہ تبادلے زرغور ہیں بجٹ کے بعد یہ تبادلے زرغور ہیں بہت شکریہ کے اثر کھوکر آپ ہمیں اب بیٹ کر رہے تھے ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی بیروکرسی میں بجٹ کے بعد جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تبادلے زرغور ہیں اور محکمہ ایسیٹری دیویجنر کے لیے ورکن شروع کر دی ہے پنجاب میں بجٹ کے بعد سیکیٹری کمیشنر اور ڈی سی کے تبادلے زرغور ہیں محکمہ خزانہ کا پروسیکیوٹرز کے سپیشل الاؤنس بڑھانے سے انکار محکمہ خزانہ نے پروسیکیوٹرز کا الاؤنس بڑھانے کی سمری واپس کر دی ہے مزید بات کریں گے کیسر کھوکر سے کیسر کھوکر اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ محکمہ خزانہ نے پبلک پروسیکیوٹرز کا سپیشل الاؤنس بڑھانے کی سمری وہ واپس بیئی دیا ہے اور سپیشل الاؤنس بڑھانے سے محکمہ خزانہ نے انکار کر دیا ہے سیکھتی پبلک پروسیکیوٹرز نے سمری انسال کی تھی محکمہ خزانہ نے پروسیکیوٹرز کا سپیشل الاؤنس بڑھانے سے انکار کر دیا ہے سپیشل الاؤنس بڑھانے سے انکار کر دیا ہے بہت شکریہ کیسر کھوکر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دیگر خبریں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو ایک بار پر خوش آمدید کہیں گے کرونا کی صورتحال کی بات کریں گے کرونا وابا کی شدت میں کمی جاری ہے لاہور میں کرونا سے مزید بارہ امبات ہو گئی جبکہ ایک سو انیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مزید بات کریں گے سینئر ہیلتھ ریپورٹرز زاہر چودری سے زاہر چودری صاحب بتائیے گا اچھی قبر ہے کرونا سے ہم بات میں اور کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آجی بلکل کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران جو کیسز ہیں ان میں بتدریج نہ صرف کمی آ رہی ہے بلکہ حصفتالوں میں زیرے علاج جو پیشنٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور سیریس پیشنٹس ہیں ان میں بھی واضح کمی جو دکھائی دے رہی ہے بزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران شہر میں مزید ایک سو انیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وائرس کے اور کرونا وائرس سے بارہ اموات شہر میں ربورٹ ہوئی ہیں حصفتالوں میں مجموعی طور پر تین سو اٹھاسی مریض اس وقت داخل ہیں جن میں سے اٹھانویں مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن کو وینٹی لیٹر پر علاج فراہم کیا جا رہا ہے اور اب مریضوں کی اس گھٹی تعداد کی وجہ سے سرکاری اور پرائیویٹ حصفتالوں میں مجموعی طور پر چھاسیٹ فیصد وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ اس وقت خالی ہو گئے ہیں بہت شکریہ ظاہر چودری صاحب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور دہی علاقوں میں ویکسینیشن شروع کرنے کا سلسلہ شروع بنیادی او دہی مراکز سہت کو کرونا ویکسینیشن سینٹر کا درجہ دے دیا گیا بات کریں گے عظمت آوان سے عظمت آوان اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل شہریوں کے بعد دنی علاقوں میں بھی شہریوں کو ویکسینیشن شروع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت آہ صبح بھر بھی بنیادی او دہی مراکز سہت کو کرونا ویکسینیشن سینٹر کا درجہ دی گیا گیا ہے اور مناسبے میں یہی کہا گیا ہے کہ صبح بھر میں پروزانہ تین سو بیز دہی مراکز سہت میں افسی ہزار افراد کو ویکسینیشن لگائی جائے گی اس کے راوہ جو تمام ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان میں فرنٹ لائن ورکرز اور عام عوام کو ویکسینیشن ملائی جائے گیا اور مناسبے میں تمام اضلاع کی ڈی سی اوز اور چیپ ایڈیسٹی فیسرز کو اس حوالے کے مراکز جائے کر دیا گیا ہے بہت شکریہ عزمت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہیلتھ اپارٹمنٹ کے تعاون سے لاہور بوٹ کے آٹھ سو ملازمین کی ویکسینیشن کے لیے سال قائم کیا گیا ہے کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل کا کہنا ہے کہ سالانہ امتحانات سے قبل بوٹ ملازمین کی ویکسینیشن کرانے کا مقصد امتحانات کے انعقاد کو آسان بنانا ہے بات کریں گے جنید ریاض سے جنید ریاض اپ ڈیٹ کیجئے کا اور بورڈ آف انٹرمیڈیڈنٹس کینڈری ایڈیوکیشن کے آفیس میں موجود ہیں جہاں پر ملازمین کی کرونا ویکسینیشن جو ہے وہ کروائی جاری یہ سی والے سے ہم بات کریں گے کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل ہمارے سال موجود ہیں جی بتائیں یہ کرونا ویکسین جو ہے گورنمنٹ کی ڈیریکشن کے مطابق ایک تو ساری قوم کو لگائی جاری ہے ہمارا پرٹیکلرلی اگزیم کا شڈول آ رہا تھا اس حوالے سے وہ تمام ملازمین جن کا امتحان کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے مثال کے طور پر سپروائزری سٹاف ہے ہمارے اگزامینیشن کے لوگ ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہمارے بورڈ کے آٹھ سو ملازمین ہیں جن میں آفیسلز اور آفیسلز سارے کے سارے شامل ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے امتحان کے کام میں انوالو ہونا ہوتا ہے کہیں انہوں نے سینٹروں میں جانا ہے کہیں انہوں نے بندل پہنچانے ہیں تو ان سب کی ویکسینیشن جو ہے وہ ضروری تھی اس لیے چیئرمنٹ صاحب کی خاص ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا انہوں نے خاص طور پر مجھے ڈائریکشن دی کہ آپ یہ گورمنٹ کو لیٹر لکھیں کہ وہ ہمارے یہاں ایک کیمپ آفیس بنائیں اور کیمپ آفیس بنا کے امتحان سے پہلے پہلے ان کی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے جو جب ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا انہیں ریکویسٹ کی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا کوئک رسپونس دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا لیٹر ہے تو ہم کل یا پرسوں جو آپ کو آپ کو سوٹ کرتا دینا میں بتائیں جس دن آپ کے سارے ملازمین جو ہیں وہ موجود ہوں تو بیسے جس طرح سے ففٹی پرسنٹ ملازم آتے ہیں تو چیئرمنٹ صاحب نے بہت شکریہ جنید ریاض اپ ڈیٹ کر رہے تھے الڈی اے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے ویل فیر پانٹ سے کرونا ویکسین خریدنے کی کوشش ناکام اٹھارہ سال سے زائد افراد کو ویکسینیشن کی اجازت کے بعد الڈی اے کو متنازع نوٹفیکیشن منسوخ کرنا پڑ گیا ہے بات کریں گے دورن آیاب سے دورن آیاب بتائیے گا کیا ماجرہ ہے یہ الڈی اے افسران نے ویل فیر فنڈ سے کرونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ کیا پھر واپس لینا پڑ گیا آجی پرکل الڈی اے کے افسران اور ملازمین کے اہل خانہ اور ان کے لیے کرونا ویکسین پرائیوٹ طور پر کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ایڈی جی ہیڈکوارٹر نے ڈی جی الڈی اے سے منظوری بھی لی جبکہ الڈی اے کے متدر حلقوں میں اس کو غیر منصفہ نہ فیصلہ قرار دیا گیا کہ الڈی اے کے ان افسران اور ملازمین یا تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان کے بچوں کا جو ویل فر کے لیے استعمال ہوتا ہے فنڈ آہ وہ استعمال کیا جانا بچوں کے تعلیمی اخراجات الڈی اے ملازمین کے بچوں کی شادیوں کے معاملات اور بیواؤں اور یتیموں کا جو حق ہے اس کو کرونا ویل فر فرنڈ میں استعمال نہیں کیا جانا لیکن اس کی منظوری لی گئی منظوری لے کے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جب جا رہے تھے تو حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ اٹھارہ سال اور سے زائد کے تمام افراد اب اہل ہوں گے کرونا ویکسینیشن کے بعد جس کے بعد الڈی اے کے ایک منظم جو سازش شاہ کاروائی تھی اس پہ ان کو واپس آنا پڑا اور یہ تمام در نوٹیفکیشن کو بلاخر منصور کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو سات کروڑ روپے کا ویل فر فرنڈ تھا جس پہ الڈی اے کے کچھ بعض افسران کی نظر تھی وہ اب ان کا تمام پلین جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا اور اس حوالے سے بقاعدہ نوٹیفکیشن ڈیکٹر ایڈنسٹریشن کی جانے سے بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ دورے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور شہر میں ہفتہ وار لوکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے لوکڈاؤن کے باعث تمام کاروباری مراکز بند ہیں مزید بات کریں گے فصی اللہ سے فصی بتائیے گا حجب الکل کرونا وارس پنڈیمک کی تیسری ویب میں خاصی شدہ دیکھی گئی اور نہ صرف متاثرہ مریضوں کی تعداد میں زافہ ہوا بلکہ ریکارڈ حلاکتے ریکارڈ کی گئی اس حوالے سے دیکھا گیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لوکڈاؤن کا جو نفاظ ہے وہ اس وقت عمل میں ہے اور اس وقت ہفتہ وار لوکڈاؤن کا سلسلہ پنجاب پر میں جاری ہے اس طرح شہر لاہور کی بات کر لی جائے تو یہاں کی بھی تمام بڑی مارکٹس کو بند رکھا گیا ہے جس میں میں اس وقت مغل پورا بازار میں موجود ہوں اس کے علاوہ اچھرا بازار انارکلی بازار بغوان پورا بازار سمیت دیکھا جتنے بھی بڑے بازار ہے وہاں پر کاروبار کو بند رکھنے کی حدیات جاری کی گئی ہیں اور دفعہ ایک سو چورتالیس کے تحت کاروائیاں بھی عمل میں لے جاری ہیں ماسوائی ان کے جس میں کھانے پینے کی آئٹم شامل ہیں بیکری شامل ہیں ورک شاپ شامل ہیں اور دیگر جن کو اجازہ دکھومت پنجاب کی جانب سے دی گئی ہے وہ ہی صرف آج کاروبار کر سکتے ہیں اور کھانے پینے اور بیکری کو رات بارہ بجے تک کی ٹائمنگ دی گئی ہے جبکہ ورک شاپ اور دیگر جتنی بھی جو سپیر پارٹس کی شاپ ہیں ان کو رات آٹھ بجے تک جو ہے بند کرنے کے کامات دیے گئے ہیں تاہم اس حوالے سے دیکھنے میں ہے کہ ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کی مخالفہ جو ہے وہ شہر بھر کی تاجر برادری کی جانب سے کی گئی ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ چونکہ اب سیچوئیشن انڈر کنٹرول اور خاصی قدرے جو گزشتہ عدوار کے ان سے بہتر دکھائی دے رہی ہے تو ہفتہ وار جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا خاتمہ کیا جائے مارکٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو کاروباری مندی کا وہ شکار گزشتہ ایک سال سے بہت شکریہ فسی اللہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور تبلیغی جماعت کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ رائیون روڈ پر بس فائرنگ کا مقدمہ تھانہ چھونگ میں درج کیا گیا اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایک فریق کے بعد ویلکم بیک سرویسز اس حسپتال میں ڈاکٹر عملے پر لواحقین کے تشدد کا واقعہ ایڈھاک ازم کے باعث سے ڈاکٹرز اور عملے پر لواحقین کے تشدد کا واقعہ پیش آیا زاہر چودری سے مزید بات کریں گے زاہر چودری بتائیے گا مریض کے لواحقین کی جانب سے توڑ پورڈ ڈاکٹرز کے ساتھ جھگڑے کا باعث بنا سرسلس پتال میں پرنسپل کا عوضہ مزشتہ برس اکتوبر سے جو ہے وہ خالی پڑا ہے اور آرزی چارج پر جو ہے وہ پروفیسر امجد کو جو ہے وہ قائم مقام پرنسپل کا جو چارج ہے وہ دے رکھا ہے حکومت نے دوسری جانب ایم ایس سرسلس ہسپتال کا جو عوضہ ہے وہ بھی کئی ماہ سے خالی ہے اور ڈاکٹر محمد زاہد جو ہیں ان کو بھی آرزی طور پر جو ہے وہ ایم ایس کے جو امور ہیں وہ سرانجام دینے کے لیے جو ہے وہ معمور کر رکھا ہے حکومت نے یہ ایڈ ہاک عزم جو ہے وہ اب مزید اس یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ادارے کے اوپر آنا چروع ہو گیا ہے مزشتہ چھب جب وقار نامی مریض جو کہ نیورو سرجری وارڈ میں داخل تھا وینٹی لیٹر پر تھا تو اس کو اس کی برین ڈیتھ جو ہے وہ ڈکلیر کی گئی جونئر ڈاکٹرز کی جانب سے تو لوحکین نے اس پر احتجاج کیا اور مضامت کی کہ وہ اپنے پیشنٹ کو بدستور وینٹی لیٹر پر رکھنا چاہتے ہیں اب اس صورتحال میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے وارڈ کا کوئی بھی سینئر وہاں پہ موجود نہیں تھا نہ سینئر جسٹار اسسٹینٹ اسوسیئٹ پروفیسر پروفیسر آف نیورو سرجری ان سب کو اطلاع دی گئی لیکن یہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے اور یہ وہاں پہ نہیں آئے جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پر نہیں سنبھالا جا سکا پہلے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں پہنچا دو گھنٹے تک پہنچا اس دوران پرنسپل قائم کام پرنسپل پروفیسر امجد جو کہ نیورو سرجری بارڈ سے چندگاز کے فاصلے پر سرکاری رہائشگاہ میں جو ہے وہ رہتے ہیں ان کو اطلاع دی گی فون پر اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ پہنچ رہے ہیں خود دیکھیں گے معاملے کو لیکن صبح ہو گئی وہ نہیں آئے اسی طرح ایم ایس سرسلہ ہسپتال ڈاکٹر زاہر جو خود آرزی چارج پہ ہیں ان کو اطلاع دی گئی اور وہ بھی کئی گھنٹوں بعد جب ہنگامہ ہو چکا توڑ پھوڑ ہو چکی اس کے بعد جو ہے وہ ہسپتال پہنچے تب تک پانی سروں سے گزر چکا تھا اس کے علاوہ جو پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں عبداللہ حارون وہ ناصر بہت شکریہ زاہر چودری صاحب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور تبلیغی جماعت کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ راوین روڈ پر بس فائرنگ کا مقدمہ تھانہ چھونگ میں درج کر لیا گیا ہے مقدمہ بس مالک خاجہ زفر احمد کی مدائیت میں درج کیا گیا ہے شہری رحمت علی پیٹ میں گولی لگنے سے زخمی ہوا یہ کہنا ہے پولس کا نامعلوم کارسوار نے بس رائیور سے تقرار کے بعد فائرنگ کی سیف سٹی کیمرو سے فائرنگ کرنے والے ملزم کو ٹریس کیا گیا زخمی کو بہترین طبیعی امداد فرہم کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا آئیس پی سادر انویسٹیگیشن کو ملزم چوبیس گھنٹے میں ٹریس کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ تبلیغی جماعت کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ راوین روڈ پر بس فائرنگ کا مقدمہ تھانہ چونگ میں درج کر لیا گیا اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں سات لاکھ سے زائد اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑی مالکان کے خلاف محکمہ ایکسائز نے شکنجات ایار کر لیا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے حکومت کی منظوری کے بائیومیٹرک تصدیق کا سسٹم شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مزید بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا بلکل حکومت کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد محکمہ ایکسائز کی جانب سے بائیومیٹرک سسٹم شروع کرنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں مطلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ناظرہ کے ساتھ تمام جو معاملات تھے پہلے ہی تیپ آ چکے ہیں لیکن اب حتمی مراحل میں اور ایم و یو سائن کرنے کے لیے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں محکمہ ناظرہ کی جانب سے ایک سو بیس روپے فیس کا مطالبہ کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس کو تھوڑا کم کیا جائے لیکن ان کے ناظرہ کی جانب سے موقع سامنے آیا تھا کہ اسلام آباد سے بھی ایک سو بیس روپے فی گاڑی کی ویریفکیشن وصول کی جاری ہے تو پنجاب سے بھی ایک سو بیس روپے فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی اسی حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سات لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر چلی ہیں جس پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے وارن کیا گیا ہے کہ رمہ ماں ایسی تمام گاڑیاں جو کئی کئی سالوں سے اپنے نام نہیں کروائی گئیں ان کو فوری طور پر اپنے نام کروائی جائے اس کے بعد جو بھی گاڑی ہیں بہت شکریہ آپ کا عزیز ساہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مدہ تھا وہ مہنگائی اور اکانومی کی جو معاملہ چل رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ پاکستان جس گرداب میں ہسا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم این کی پالیسیز کی وجہ سے اس سے باہر آیا ہے اس سال کا جو بجٹ ہے وہ اکاس ہوگا ہماری جو پچھلے سالوں کی کارکردگی رہی ہے اس کا اور کتنے مشکل حالات سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس بار جس قسم کا بجٹ پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا اس سے ہماری مشکلوں میں کمی آئے گی ترکیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جا رہی ہے مہنگائی میں کمی کے اور جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آمدنی میں اضافے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے یہ اس بجٹ کے بنیادی اہداف ہیں آہ جو کہ وزیراعظم عمران خان نے جو بھی اندیا ہے اپنی فائننس ٹیم کو اس کے مطابق اور پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد جو اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا ہے جبکہ ہمارا پوری دنیا اس وقت کوویٹ سے لڑ رہی ہے اور ہمارے جو ہمسائیہ ممالک ہیں جن میں ہندوستان سر فرست ہے وہاں کی معیشت اس وقت منفی سات اشاریہ تیل سے بلکل ہی ڈوب ہوئی ہے اور جس طریقے سے باقی ملکوں کی بھی اس وقت معیشت کا حال ہے وہ بہت ہی پتلا ہے اور ہم الحمدللہ اس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری گلبرگ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نیو سٹوڈیو سیف الوقت اتنا ہی